السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئے اور خوبصورت دن کا آغاز پاکستان کے خوبصورت شہر ملکہ کوسار مری سے ہونے کو جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج آپ کو بہت کچھ مری کے خوبصورتی میں دیکھنے کو ملے گا آج صبح جب نماز کے لئے اٹھا تو بارش ہو رہی تھی رات پوری بارش لگی رہی غزب کی سردی اور انتہائی زیادہ سردی تھی چونکہ اسلامباد سے نکل کے آئے تھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ مری میں اتنی سردی ہوگی تو عام نارملی جو گرمیوں کے کپڑے تھے اسی میں نکل آئے تھے تو آئیے میں آپ کو تھوڑا اپنا کمرہ بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد باہر کا ویو دکھاتا ہوں کہ آیا دن کتنا خوبصورت ہے باہر یہ ہے جی تھوڑی کمرے کی لک دیکھ لیں آپ جب بھی مری آنا چاہیں تو ہمارے اس بیٹک میں حاضری ضرور لگا سکتے ہیں آئیے باہر چلتے ہیں باہر چلنے سے پہلے تھوڑا ہمارے کچن کا وزٹ کرتے ہیں یہ ہے جی ہمارا کچن اور یہاں موبائل چارج ہو رہے ہیں یہ ہے جی باہر کا نظارہ اور ہماری شہزادی یہ کھڑی ہے جو مر مر کے ہمیں لے کر آئی ہے خود بھی مری ہے اور ہمیں بھی مارتی رہی ہے یہ سرسبز اور ہرالی ہے دیکھ لیں اوپر سے دھوپ اتنی مزے کی لگ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور ان درختوں کے بیچ میں وہ کالی بھی لی جا رہی ہے دیکھیں جی کتنی خوبصورتی ہے ہوا چل رہی ہے مزے دار اور تھنڈی ہوا اور اس کے بعد دھوپ اوپر سے اور مزے دے رہی ہے ایک بات یہ ہے کہ آپ مری جائیں ناران کاغان جائیں کشمیر جائیں جدر مرضی جائیں آپ کو ہرالی مری گی سبزم ملے گا تھنڈی ہوایں ملیں گے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ ہفتہ رہیں دس دن رہیں پانچ دن رہیں جتنے بھی رہیں آپ کا دل بھر جائے گا وہاں سے لیکن اسلامباد مزے دار جتنا رہیں جہاں رہیں اسلامباد کی جس کونے میں رہیں اور پوری زندگی گزاریں لیکن آپ کبھی بور نہیں ہوں گے آپ کا دل کبھی نہیں بھرے گا اور ہمیشہ سے اسلامباد میں رہنے کا ہی دل کرے گا تو انشاءاللہ شام کو ہی چلیں گے نہیں تو کل اسلامباد کو جائیں گے کیا خوب لکھا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر گر دومی بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہ بگیر حکیم الامت حضرت اللہ محمد اکبار رحمہ اللہ کا یہ کلام بہت ہی مطلب خوبصورت اور نہائیت یہ امدہ ہے ترجمہ دیکھ لیں موسم نے ہمارے ساتھ پرینک کیا پہلے تو موسم بہت ساف ستھ رہا تھا بہت مزدار تھا اور دل کر رہا تھا کہ باہر جائیں گے گھومیں گے پھریں گے اور پھر اس کے بعد واپس گھر کی طرف آئیں گے لیکن دوبارہ بادل چھائے ہوئے ہیں تو بس یہی پر ویلاغ کو بھی انڈ کرتے ہیں اور آج کے دن کو بھی انڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو مری دکھائے بغیر اسلامباد نہیں جائیں گے کل کے دن آپ کو مری پورا وزٹ کرائیں گے اس کے بعد پھر اسلامباد کی طرف جائیں گے تو آج کے ویلاغ کو ادھری ختم کرتے ہیں ویلاغ تو انڈ ہو گیا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پتہ ہے مطلب آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اس کے بعد بیل آئیکن کو دبائیں وہ جو بیل آئیکن ہے نا وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نئی ویڈیو کے انتظار میں تھے اور وہ ویڈیو آ چکی ہے جبکہ اس کے بعد کا جوابشہ نے شیئر والا وہ بے شک نہ کریں لیکن لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تو چلتے ہیں اگلے دن کی طرف رب نے زندہ رکھا تو کل ملاقات ہو کیتی ہے کل ملاقات ہوتی ہے ہو کے ہی رہے گی انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ